بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا قرآن مجید نے انار کو جنت کا میوہ قرار دے کر مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے انار دنیا کے قدیم ترین پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے توریت کے مطابق حضرت سلمان کے پاس اناروں کے باغات تھے دوستو انار میں بے شمار فوائد ہیں انار قدرت کا شاندار تحفہ ہے اس کے درخت کی چھال، پھول، پھل، پھل کا چھلکا اور یہاں تک کے پتیاں بھی مفید ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انار کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان فوائد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے عزیز دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو انار ذائقے کے لحاظ سے تین اقسام کے ہوتے ہیں انار شیری، انار ترش اور انار منجوش یعنی کھٹا میٹھا یہ تینوں ہی اقسام، دواء اور غزائے خصوصیات سے بھرپور ہیں اس کے درک کی چھال، پھول، پھل، کچھلکا اور یہاں تک کے پتیاں بھی مفید ہیں تحقیق نے ثابت کیا کہ انار میں حیران کن طبی فوائد موجود ہوتے ہیں اس خوشضائے کا پھل کے استعمال سے آپ کئی ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو مہنگی دواؤں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں انار میں فولاد اور ہائیڈرکلورک ایسٹ موجود ہوتے ہیں انار کھانے سے بھوک کھل کر لگتی ہے انار میں موجود نمک کا تیزاب، میدے کو طاقت دیتا ہے اور غزہ کو حسن کرنے میں مدد دیتا ہے اور جسم میں صاف اون پیدا کرتا ہے انار، ورم جگر، یرقان، تلی کے امراض، گرم، خانسی، سینے میں درد، بھوک کی کمی اور ٹائفائٹ کے لیے مفید عدویاتی اور قدرتی غزہ ہے انار کے رس میں شہد کا اضافہ کیا جائے تو بڑھاپے میں کمی ہوتی ہے انار، فیپڑوں سے بلغم نکال کر طاقت دیتا ہے اس میں وائٹمن سی، پاسفورس، سوڈیم، کیلشم، سلفر، آئرن جیسے اجزہ بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں پرانی خانسی میں بھی صفوف استعمال کرنا فائدہ مند ہے انار کے پھولوں کے جو شاندے میں تھوڑی سی فٹکری ملا کر اس سے غرارے کرنا گلے کی خرابی کا بہترین علاج ہے ماہرین کے مطابق روزانہ انار کا جوز پینے سے کمر کے ارد گرد چربی کا خاتمہ ہوتا ہے جبکہ ذہنی تناو کو کم کرنے کے لیے بھی انار کے جوز کو بہترین ٹونک قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ملیریا، ڈینگو بخار اور خون کے سرطان جیسے مریضوں کے لیے اکسیر ہے جن کے خون کے سرخ ذرات کم ہو گئے ہوں اور شدید کمزوری بھی لاحق ہو جگر میں سفرہ کی زیادتی ہو اور گرمی، خون کی خرابی، یرکان اور دیگر امراض جگر کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے کہتے ہیں کہ انار کا پھل دل و دماغ کو اس حد تک فرحت اور تازگی دیتا ہے کہ ایک پیغمبرانہ قول کے مطابق اس کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ زائل ہو جاتا ہے خصوصاً حاملہ خواتین کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے جو دوران حمل، فولات کی کمی، مطلی، قیع، بدحضمی کی کیفیت اور مٹی کھانے کی عادت کو دور کرتا ہے انار، پونی بواسیر یا کسی بھی وجہ سے پون کے زائع ہونے سے پیدا ہونے والی کمزوری کو پوری طور پر دور کرتا ہے اور قوت بحال کرتا ہے انار قلت خون دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انار وائٹیمنز اور توانائی کے خزانہ ہے انار میں پوٹیشیم، فاسفورس، آئرن، ہائیڈرکلوریک ایسٹ، فائٹو کیمیکلز، انٹی آکسیڈنٹس، پولی فینیول، کم کیلوریز اور وائٹیمن اے، بی اور سی موجود ہوتے ہیں ڈائریا، پیچش اور جوڑوں کے درد میں انار کا استعمال کافی فائدے مند ہے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال کپس کا باعث بھی بن سکتا ہے انار وزن میں کمی کا باعث بھی ہو سکتا ہے سو گرام انار میں تیراسی کیلوریز ہوتی ہیں جس سے آپ دن بھر بیدار، چوکنہ اور توانہ رہنے کے لیے توانائی ملتی ہے اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو انار ضرور کھائیں کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جس سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور آپ کا حازمہ بھی تیز ہوگا انار میں جذب ہونے والی چکنائی موجود نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ ڈائیٹنگ کرنے والوں کے لیے بہترین غزہ کا کام دیتا ہے ماہرین کے مطابق اس کے قدرتی اجزہ مٹاپے کا باعث بننے والے خلیات کا خاتمہ کر کے چربی پگلانے میں آہم کردار ادا کرتے ہیں اگر انار کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تو یہ شاتی، بڑی آت اور مسانے کے کینسر کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے اس کے چھلکے میں الیجک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جلد کے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے اسی لیے آنکلوجی یعنی رسولیوں کے ماہرین اپنے مریضوں کو کٹا ہوا انار باقاعدگی سے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں انار کا باقاعدہ استعمال نہ صرف پروسٹیٹ کینسر اور آنٹوں کے کینسر کو بڑھنے سے روک سکتا ہے بلکہ پروسٹیٹ کینسر کے خلیات کو ختم بھی کر سکتا ہے اگر آپ روزانہ آٹھ آنس انار کا جوس پیئیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک جوان اور چمکدار نظر آئے گی پیونک ایسڈ کی وجہ سے انار کا جوس آپ کی جلد کو سردیوں میں خشکی اور کھردرے پن سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایسڈ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے جس کی وجہ سے بالوں کی گرنے میں کمی واقع ہوتی ہے اسی وجہ سے اکثر لوگ انار سے حاصل کردہ تیل کو جلد اور بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ماہرین کے مطابق صبح نہار مو پانی کے علاوہ انار کا جوس پینا بے حد مفید ہے انار کا تازہ جوس ایک گلاس گرم کریں جب بھاپ نکلنا شروع ہو جائے تو اسے نیم گرم حالت میں نہار مو پی لیں یا پھر مٹھی بھر انار دانے کو آدھے لیٹر پانی میں دس منٹ تک اُبال کرنے چوڑیں انجائنا کے مریضوں کو یہ پانی عام درجہ حرارت پر صبح کے وقت پینے کو دیں اس سے سینے میں کھچاؤ اور درد میں بے پناہ افاقہ ہوگا انجائنا کے ساتھ ساتھ دل کی رگوں کی بندش کارڈک اسکیمیا یعنی دل کو خون کی ناکافی مقدار پہنچنا اور ایسے مریض جو بائی پاس آپریشن کروانے والے ہوں ان سب کو کالی پیٹ یہ پانی استعمال کرنے سے بے پناہ افاقہ ہوگا اس سے نہ صرف خون پتلا ہوگا بلکہ LDL یعنی برا کولیسٹرول ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے یہ HDL یعنی اچھے کولیسٹرول کی شرح میں بھی اضافہ کرتا ہے انار کے استعمال سے خون میں لوتھڑے بننے کا عمل رک جاتا ہے یہ شریانوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے بچاتا ہے خون کے بہاو کو برقرار رکھتا ہے بلیڈ پیشر مناسب کرتا ہے اور دل کی رگوں کی اندرونی سطح کے سخت ہونے کے عمل کو روک کر انہیں پھر سے صحت مند بناتا ہے ذہنی تناو کو کم کرنے کے لیے بھی انار ایک بہترین ٹونک ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انار میں سنگترے اور سبس چائے سے تین گنا زیادہ انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کو کئی فاضل مادوں کے اثرات سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ انار میں آئرن، پوٹیشم اور میگنیز کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں دوران حمل انار کا باقاعدگی سے استعمال، انیمیا اور اکڑاؤ سے محفوظ رکھتا ہے انار کھانا آنکھوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے امراض چشم کے لیے میٹھے انار کا رس نکال کر اسے سبز رنگ کی بوتل میں چالیس دن دھوپ میں رکھ دیں پھر اس پانی کو سلائی کی مدد سے آنکھوں میں لگائیں یہ پانی جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس کے فوائد میں اضافہ ہوتا چل جائے گا انار کے خوشک چھلکے کا صفوف، کالی مرچ اور نمک کے ساتھ بطور منجن استعمال کیا جائے تو دانتوں اور مسوروں کی کئی تکالیف سے نجات مل جاتی ہے اس کے باقاعدہ استعمال سے مسوریں مضبوط ہو جاتے ہیں جبکہ خون رسنا بھی بند ہو جاتا ہے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین